نمشکار دوستو ویلکم ٹو آسے ایسٹرولوجی میں نیتو سنگ دوستو مجھ سے جونے کے لئے جیون کو سبسکرائب کرلیں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کے ویڈیو کے اب جیڈ آپ سب ہی لوگوں تک پہنچتی رہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے پونیمہ کو کون سے ایسے اپائے کون سے ایسے ٹوٹ کے کرنے چاہیے جس سے ہمارے جیون میں بدلہ ہوئے جس سے ہمارے جیون میں سبسمرتی ہے جس سے ہمارا دامپتی جیون خوشحال رہے کہتے ہیں کہ جو ویقتی پونیمہ کے دن صبح اٹھ کر نتی کرموں میں نرت ہو کر پیپل کے پیڑ پر کچھ میٹھا رکھ کر اور میٹھا جل ارپن کر کے دھوپ اگر بٹی جلا کر ماتا لکشمی کی وہاں پہ آرادنا کرتا ہے تو ایسے ویقتی پہ ماں لکشمی صدا مہربان رہتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سفل دامپتی جیون ملے آپ کا جو پتی پتنی کا رشتہ ہے وہ صحیح چلتا رہے تو سفل دامپتی جیون کے لیے پرتیک پونیمہ کو پتی پتنی میں کوئی بھی کوئی ایک بندہ بھی اپائے کر سکتا ہے چندرمہ کو دودھ کا ارگ عوض سے دیں ایک ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں اس سے دامپتی جیون میں مدھرتہ بنی رہتی ہے جس بھی ویقتی کو جیون میں دھن سمبتی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں پونیمہ کے دن چندردے کے سمیت چندرمہ کو کچھے دودھ میں چینی اور چاول ملا کر چڑھانا چاہیے اور کس منتر کا جب کرنا چاہیے یہ بھی میں بتا دے رہی ہوں اوم شرام شرین شروم شہ چندرمہ سے نمہا اوم شرام شرین شروم شہ چندرمہ سے نمہا اس کے علاوہ دوسرا جو منتر ہے اس کا بھی آپ جب کر سکتے ہیں وہ مندر اس پرکار ہے اوم ایم کلیم سومائے نمہا منتر کا جب کرتے ہوئے ارگ دینا چاہیے اس سے دھیرے دھیرے آپ کی جو آرثیق سمبندی سمسیاؤں ہیں وہ سماپت ہونے لگیں گے پونیمہ کے دن بھگوان شیو کو سفید چندن یا سفید فول چڑھاتے ہوئے ساودانے کی کھیر کا بھوگ لگائیں پریبار میں سکھ سو بھاگ کی ورسہ ہوتی ہے اور روگوں سے مکتی ملتی ہے پونیمہ کے دن اپنے سمست منکامناوں کی پورتی کے لیے ایک برتن میں دودھ لے کر اس میں چینی شہد میں اکشت ملا کر چھایا اس میں دیکھنے اور چندرما کو آپ کو وہی کیا کرنا ہے اس سے ارگ دے دینا ہے اس سے بھاگ چمکنے لگتا ہے سکھ سمردی اور مان سمبان کی پرابتی ہوتی ہے پونیمہ کے دن ماتا لکشمی کے چتر پر گیارہ کوڑیاں چڑھا کر ان پر حلدی سے تلک کریں اگلے دن صبح ان کوڑیوں کو لال کپڑے میں بان کر اپنی تجوری میں رکھ دیں اس اپائے سے گھر میں دھنکی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ایسے گھر میں دھنکی بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے اس کے پشا پرتیک پونیمہ کے دن ان کوڑیوں کو جو آپ نے رکھا ہے اپنی تجوری سے نکال کر ماتا کے سامنے رکھ کر ان پر پھر سے حلدی کا تلک کریں پھر اگلے دنوں نے لال کپڑے میں بان کر اپنی تجوری میں رکھیں آپ پر ماں لکشمی کی قربہ صدا ہی بنی رہے گی ہر پونیمہ کے دن مندر میں جا کر لکشمی جی کو اتر اور سگندت اگر بطی ارپڑ کرنی چاہیے اتر کی شیزی کھول کر ماتا کے وستر پر آپ اتر چھڑک دیں اس اگر بطی کے پیکٹ سے آپ کو کیا کرنا ہے دو اگر بطی نکالنی ہیں اگر بطی کی جگہ اگر دھو بطی مل جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور نکال کر آپ کو ماتا کے سامنے جلا دینی ہے پھر دھن سکھ سمردھی اور ایشر کی دیوی مالکشمی سے اپنے گھر میں اس تھائی روٹ سے نواز کرنے کی آپ کو پراتھنا کرنی ہیں ہر چاتک کو اپنے گھر کے مندر میں پریم سبتہ اور دھن لاب کے لیے شری انتر، بیعپار بردھی انتر، خوبیری انتر، ایک آکشی ناریر، دچنا وطی سنکھ ماتا لکشمی کی پریے ان دیو بیوستوں کو ضرور رکھنا چاہیے سابط اکشت کی اوپر ستھاپیت کرنا چاہیے جو یہ ساری چیزیں ہیں ہر پونیما کو ان کو چاولوں کو اور جو ان کی چاول ہے نا اس کو آسان آپ کو کیا کرنا ہے جن پہ چاولوں پہ آپ نے اس تھاپیت کیا اور ہر پونیما کو آپ کو ان کی چاول چینج کرنے وہ چڑیوں کو ڈال دینا ہے ایسا کرنے سے مالکشمی پرسند ہوتی ہے ایسے گھر سے ماتا لکشمی کبھی نہیں جاتی ہے پونیما کی رات میں پندرہ سے بیس منٹ تک چندرما کے اوپر ترار ٹک کریں ارثہ چندرما کو لگاتار دیکھیں اس سے نیتروں کی جوتی بڑھتی ہے ہر پونیما کی رات میں چندرما کی روشنی میں سوئی میں دھاگا پھرونے سے کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ویسے تو سبھی پونیما کا مہت ہے لیکن کارتک پونیما ماغ پونیما شرط پونیما گرو پونیما بودھ پونیما ان کا ویسے اسمت مانا جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جنڈنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی